یہ کچھ ایسے سمندری راستے ہیں جہاں سے بے شمار سمندری جہاز ہر دن گزرتے ہیں یہ راستے دنیا بھر میں بیزیست شپنگ روٹ سے بھی جانے جاتے ہیں سٹریٹ آف اور مزومن جو کہ گلف آف اومان کو پرشن گلف سے جڑتا ہے آئل ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہ میجر آرڈری ہے ائر ٹو تھوزنٹ سکسٹین میں آئل ٹرانسپورٹیشن دنیا کی کل تیل کنزپشن کا تھرٹین پرسنٹ اس جلمار کے مادیم سے چین جاپان بھارت دکشن کوریا اور سنگاپور جیسے ایشائی بازاروں میں پہنچایا گیا دیکھیں میڈل ایسٹ سے یوروک تک کچھا تیل لے جانے والے تیل ٹینکروں کے لیے کی روٹ سویز کنال ہے جو میڈیٹیرین اور ریڈ سی کو جڑتا ہے اصل میں یہ میڈل ایسٹ سے تیل کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم کوئلہ دھاتو لکڑی سیمنٹ اور فرٹیلائزر کے لیے ایک اہم شیپنگ روٹ ہے اس کے بعد پیناما کینال جس کا نرمان پیسفک اور ایٹلانٹک محساغر کے بیچ ٹرانسپورٹ کو آسان بنانے کیلئے کیا گیا ہے یہاں سے تھری لکس کی ایک سیریز کا استعمال کر کے چودہ ہزار ٹینکروں تک لے جانے والے جہاز گزرنے میں سکشم ہے یہ جو آپ نے ابھی چودہ ہزار ٹینکروں سنائے اس کا استعمال کسی ویشیش جہاز کے وہان کی شمتہ کو بتانے کیلئے کیا جاتا ہے دھرن کے لیے ایوریج کنٹینر جہاز کے وہان کی شمتہ چودہ ہزار ٹی ایو تک ہوتی ہے جبکہ سب سے بڑے کنٹینر جہاز میں سے ایک ایم ایس سی گلسن جو کہ تریس ہزار سات سو چھپن ٹی ایو تک لے جا سکتا ہے یہ اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ ہر سال فورٹین تھاؤزنڈ سے عدد جہاز پیناما کینال سے آتے ہیں یہاں پر سے گزرنے میں ان کی یاطرہ کا سمیں کافی کم ہو جاتا ہے اب جو شپنگ روٹ کے بارے میں آپ جانو گے وہ انڈونیشیا، انڈیا، چائنا، جہاپان، مالیشیا، سنگاپور اور آنیا پرمو کے ایشائی پروڈیوسر کو جوڑتا ہے ہر سال قریب تریسی ہزار سے عدد جہاز اسٹریٹ آف ملاقہ سے ہو کر گزرتے ہیں اسٹریٹ آف ملاقہ دنیا بھر میں تیل اور پراکرتک گیس لانے کے لیے ایک خاص شپنگ روٹ ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ پرشانت اور ہند مہساگروں کے بیچ سب سے چھوٹا روٹ ہے یہ روٹ خاص طور پر ایشائی ارتھ ویواستہ کو باقی دنیا سے جوڑتا ہے یہ دنیا کا دوسرا سب سے ویست شپنگ روٹ بھی مانا جاتا ہے آخر میں اب جو یہ انگلیش چینل ہے جو یوکے کو میننینڈ یوروپ سے الگ کرتا ہے اور نارک سی کو ایٹلانٹک مہساگر سے جوڑتا ہے یہ لگ بگ 350 میل لمبا اور 7 ہی پراتی دن قریب 500 جہازوں کی میزبانی کرتا ہے یہ اہم شپنگ روٹ یوروپ کے ساتھ ساتھ یوکے کے لیے گیٹوے کے روپ میں کام کرتا ہے اس کا سب سے تنگ حصہ روزانہ قریب 400 سے عدد جہازوں دوارہ استعمال میں لائے جاتا ہے ویڈیو میں اگر یہ جان کر یا اچھی لگی تو ایک لائک اور سبسکرائب کر دو